اسلام علیکم ویورز دی انفرمیٹیو چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں ویورز آج ہم آپ سے بڑی زبزت خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے اور پینشن کے حوالے سے کہ اس بجڈ میں کتنی تنخواہیں بڑھیں گی اور کتنا جو ہے آپ کی پینشن بڑھے گی اور جو مزدور طبق ہے اس کے حوالے سے بھی اس خبر میں بڑی اچھی خوش خبری ہے تو ویورز اس خبر شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے دی انفرمیٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل 24 کی خبر جو ہے آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اتحادی حکومت نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوش قبری سنانے کی تیاری کر لی ہے دوبارہ بتا دیں کہ اتحادی حکومت نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوش قبری سنانے کی تیاری کر لی ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں وزیراعظم شباہ شریف کو سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافے کے تجویز دی گئی ہے مزدوروں کی عجرت چالیس ہزار کرنے اور پینشن میں تیس فیصد تک اضافے کی تجاویز دی گئی ہے اسی طرح وزیراعظم حکومت کی اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ بجٹ تیاری کے بعد چار یا پانچ جن کو قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے تاہم وفاقی بجٹ کے لیے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا جبکہ چار یا پانچ جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا اسی طرح اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ترکیاتی فانڈ پر بھی اہم فیصلے کر کے بجٹ مختص کیا گیا ہے ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومتی حلقوں کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو بجٹ میں سرکاری ملازمین کے اندرنخواہ میں پچاس فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ بجٹ میں مزدوروں کی اجرت چالی ہزار کرنے اور پینشن میں تیس فیصد تک اضافے کی تجاویز دی گئی ہے حکومت کو یہ تجاویز دی گئی ہے کہ حکومت اپنے آخری بجٹ میں عوام کو بھرپور ریلیف فرام کرے اس طرح پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بھی فی لیٹر سو روپی تک کمی کی جائے گی بڑی اچھی خوشکبریاں آ رہی ہیں امید ہے ہمیں حکومت اس طرح اچھا بجٹ پیش کرے گی تاکہ مہنگائی سے ستائے ہوئے سرکاری ملازم اور عام جو پیشہ اور تنخواہ در طبقہ ہے وہ بھی اس سے بجٹ سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شباہ شریف سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں پچاس پیز اضافہ کی تجویز ٹرنٹی فور نیوز چینل پر آئی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور پاکستان پیپل پالٹی کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر خوشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ جلد وفاقی کابینہ میں تجویز پیش کروں گا کہ ملک میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینٹس پیز اضافہ کیا جائے اور مزدور کی تنخواہ کم سے کم پینٹسزار مقرر کی جائے خرشید شاہ نے کہا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تنخواہیں بڑھانا ہوگی اور موجودہ حالات میں تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے بے بزامہ آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھے چی خبریں شیئر کرتے رہیں گے اور جو ہے آپ نے ہماری چینل کے ساتھ جوڑے رہنا ہے اور ہماری چینل دی انفرمیٹو کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لینا ہے تاکہ جو ہے ہماری تمام انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تھنکس پر واجنگ